دوستو آپ نے مختلف تہذیبوں کے مختلف قبرستانوں کے حوالے سے بہت سی مشہور باتیں سنی ہوں گی مکلی کا قبرستان ہو یا مہنجو دارو اور حرام مصر میں موجود ممیوں سے متعلق بہت سی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسے عجیب و غریب قبرستانوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ اب بھی نواقف ہوں گے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دنیا بھر کی سڑکوں پر روان گاڑیوں کی تعداد بلا شبا کروڑوں میں ہوگی گاڑی کی زندگی تو خاصی طویل ہوتی ہے مگر اس کے ٹائر آسطن تیس ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد ناکارہ ہو جاتے ہیں ذرا تصور کیجئے دنیا بھر میں سالانہ کتنے ٹائر ناقابلے استعمال ہو جاتے ہوں گے آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہونا چاہیے کہ ناکارہ ٹائر آخر کہاں چلے جاتے ہیں اپنی طبعی عمر پوری کر چکنے والے ٹائر عام طور پر ری سائیکل کر دیے جاتے ہیں یعنی انہیں تحلیل کرنے کے بعد ان سے مختلف اشیاء بنا لی جاتے ہیں مگر کوئت میں ربر کے ناکارہ ٹائروں کو ری سائیکل نہیں کیا جاتا بلکہ دفن کر دیا جاتا ہے دارالحکومت کوئت سٹی کے علاقے سلیبیا میں ٹائروں کا وسیع و عریض قبرستان موجود ہے ہر سال اس قبرستان میں بڑے بڑے گڑھے کھو دے جاتے ہیں جن میں ٹائروں کی اجتماعی تدفین کر دی جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق قبرستان کے مکینوں کی تعداد ستر لاکھ تک پہنچ چکی ہے بڑے بڑے گڑھے کھو دنے کے بعد ان میں ٹائر ڈالے جاتے ہیں گڑھے کے بھر جانے کے بعد بچ جانے والے ٹائر اسی کے اوپر پھیلا دیے جاتے ہیں قبرستان میں ٹائروں کا پھیلاو اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب یہ خلا سے بھی نظر آنے لگے ہیں ناکارہ ٹائروں کو ٹھکانے لگانا ایک مشکل کام ہے اس کی وجہ ان کی بڑی جسامت پائیداری اور یہ حقیقت ہے کہ ان میں موحول کے لیے شدید نقصان دے اجزاء شامل ہوتے ہیں انیس سو اسی اور انیس سو نوے کی دہائیوں کے دوران سالانہ پچیس کروڑ نو لاکھ ٹائر ناکارہ ہوتے تھے دو ہزار اور دو ہزار ایک کے درمیانی عرصے میں متحدہ عرب امارات اور یورپی یونین نے پچاس لاکھ ٹن ٹائر ٹھکانے لگائے ان میں سے ایک چوتھائی ٹائر زمین میں دبائے گئے تھے جبکہ بقیہ کو ری سائیکلنگ کے عمل سے گزارا گیا تھا امریکی ریاست فلوریڈا میں ناکارہ ٹائروں سے آبی حیات کے لیے زیر آب چٹان بنانے کی کوشش کی گئی تھی جو بری طرح ناکام رہی بلکہ اس کوشش نے آبی حیات کے لیے سنگین خطرات پیدا کر دیئے تھے فلوریڈا کی حکومت آج بھی اس کوشش کے اثرات زائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے ری سائیکل شدہ ٹائروں سے حاصل کردہ ربر اور دیگر میٹیریل بچوں کے لیے کھیل کا میدان، رننگ ٹریک، مسنوی سپورٹس پچ، سمنٹ بنانے والی بھٹیوں کے لیے ایندھن کے علاوہ فرش بچانے میں استعمال ہوتا ہے اگر ناکارہ ٹائر اچھی حالت میں ہوں تو انہیں اثر نو قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ناکارہ ٹائروں کو جلا کر ان سے ایندھن بھی کشید کیا جاتا ہے یہ کوئلے کا بہترین نیمل بدل ثابت ہوتے ہیں دوستو چین میں سائیکل شیئر کرنے کا روجہان بڑھتا جا رہا ہے شنگھائے اور بیجنگ جیسے بڑے چینی شہروں میں سائیکل شیئر کرنے کا روجہان اتنا بڑھا کہ سائیکلوں کے قبرستان وجود میں آنے لگے اب چین کے کئی شہروں میں پولیس کو روز مرہ کے کاموں کے ساتھ ایک اضافی کام کرنا پڑ رہا ہے یہ کام سڑکوں کے کناروں پر اور پارکوں میں بائیک شیئرنگ کے لیے چھوڑی گئی سائیکلوں کو جمع کرنا ہے حکام کے مطابق صرف بیجنگ کے گلی محلوں میں سڑک کنارے رکھی ایسی سائیکلوں کی تعداد کئی لاکھ بنتی ہے یاد رہے کہ چین میں بائیک شیئرنگ دو ہزار سولہ میں متعارف کرائی گئی تھی ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں فی گھنٹا کے حساب سے کرائے پر سائیکل آرڈر کریں اور ایپ سے ملنے والا کوڈ سڑک کے کنارے کھڑی کسی سائیکل میں ڈال دیں چین میں لوگ اپنی پرانی گاڑیوں کو کبار میں فروخت کر دیتے ہیں جس کا ڈھیر ایک جگہ جمع ہو کر لاکھوں گاڑیوں کا بھی قبرستان بن چکا ہے عداد شمار کے مطابق دو ہزار انس میں چین میں چھوٹی بڑی گاڑیوں کی تعداد چھبس کروڑ تک تھی ان میں سے اب انس لاکھ متروک ہو چکی ہیں یہ گاڑیاں مختلف جگہوں پر رکھی جاتی ہیں جہاں یہ کبار میں بدل جاتی ہیں کاروں کا ایک ایسا ہی قبرستان چینی شہر ہانگشو میں بھی موجود ہے جو چینی صوبے جنگ جنگ کا ایک بڑا شہر ہے ہانگشو میں اس وقت چھوٹی بڑی کاروں کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہے جہاں ایک پر ایک کاروں کا پہاڑ بن چکا ہے زیادہ استعمال شدہ اور دھوہ چھوڑنے والی ہزاروں گاڑیوں کو ہر سال روڈ سے ہٹا کر یہاں لیا جاتا ہے چینی پولیسیوں کے تحت آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں پر سخت پابندی آئید ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قبرستان میں الیکٹرک گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی موجود ہیں چینی پولیسیوں کے تحت بہت ساری کمپنیاں الیکٹرک کاریں اور سواریاں بنا رہی ہیں جو پرانی ہو کر یہاں پہنچ رہی ہیں یہاں بڑی ڈبل کیبن جیسی گاڑیاں ایسیو وی برقی اور موٹر سکوٹر اور دیگر سواریاں ہیں جن پر پیلا سٹکر لگا ہے جو ان کے پرانے ہونے کی تصدیق کرتا ہے تاہم ان کاروں کو اب ری سائیکل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہوای جہاز کا انجن آخری بار بند کرنے کے بعد اس کی منزل کیا ہوتی ہے اب اس کی منزل بون یارڈ کا قبرستان ہے جو ایرزونا کے سہرہ میں واقع ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جہازوں کا قبرستان کہلاتا ہے اس میں چار ہزار سے زائد ریٹائر جہاز موجود ہیں یہاں موجود جہازوں اور ان کے پرزوں کی مالیت پینتس بلین ڈالرز سے زائد ہے یہاں اسی سے زائد اقسام کے جہاز موجود ہیں اکثر جہاز ملٹری سے ریٹائر شدہ ہیں لیکن یہاں ناسا کے تیرہ خلائی جہاز بھی موجود ہیں یہاں ایک قطار میں وہ جہاز بھی ہیں جو رادار پر نظر نہیں آتے یہ جہاز بھی اپنی عمر پوری کر کے بون یارڈ میں آرام فرما رہے ہیں بون یارڈ کی وسط کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ علاقہ دس مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور اس کے چپے چپے پر جہاز پارک کیے گئے ہیں جہازوں کے قبرستان کے لیے سہرائی علاقے کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک وسیع میدانی علاقے پر مشتمل رقبہ ہے جہاں کا موسم گرم ہے اور یہاں بہت کم بارشیں ہوتی ہیں جنانچہ ہوا میں نمی کا تناسب بہت ہی کم ہے جس کی وجہ سے جہازوں اور ان کے پرزوں میں زنگ نہیں لگتا زمین کی مٹی سخت ہے جس کی وجہ سے جہاز زمین میں بھی نہیں دھستے اس کے علاوہ ایسے علاقے میں جہازوں کے قابل استعمال پرزے نسبتاً محفوظ رہتے ہیں اور ان پر موسمی تغیرات کا اثر کم سے کم ہوتا ہے بون یارڈ میں جہاز کو رکھنے سے پہلے انہیں محفوظ کرنے والے پروسس سے گزارا جاتا ہے تاکہ یہاں کھڑے کھڑے انہیں زنگ نہ کھا جائے اور ان پر موسمی تغیرات کا اثر نہ ہو ان پر رنگ کیا جاتا ہے اور ان پرزوں پر حفاظتی کوٹنگ کی جاتی ہے جن کے مستقبل میں استعمال میں آنے کے امکان موجود ہوتے ہیں ہر چار سال بعد وہاں موجود ہر جہاز کو اس پروسس سے دوبارہ گزارا جاتا ہے یعنی ایک طرح سے نیا کفن پہنایا جاتا ہے ان میں اینڈھن بھیرا جاتا ہے پھر خالی کیا جاتا ہے اور ان کے انجن کو سٹارٹ سٹاپ کر کے دیکھا جاتا ہے یہاں لاک ہیڈ 130 بھی دیکھے جا سکتے ہیں لاک ہیڈ 130 کی خاصیت یہ ہے کہ ریت مٹی اور برف کے میدان میں بھی اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے جہاں روایتی رنوے موجود نہ ہوں یہاں دنیا کے سب سے بڑے ملٹری کارگو سی فائیو اے گیلکسی بھی موجود ہیں یہ اتنا بڑا جہاز ہوتا ہے کہ اس میں تین ایچ سکسٹی ہیلیکاپٹر بہ آسانی سما سکتے ہیں بون یارڈ کے دامن میں ان کی تعداد ساٹھ ہے انہیں یہاں فولادی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا ہے یہاں لائے جانے والے تمام جہاز اچانک ناکارہ قرار دے کر کھڑے نہیں کر دیے جاتے بلکہ ضرورت کے حساب سے ان کے پرزے الگ کر لیے جاتے ہیں جنہیں اگلی نسل کے جہاز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے پوری دنیا میں موجود امریکی افعاج یہاں سے جہازوں کے لیے پرزے منگواتی ہیں یہاں لائے جانے والے جہازوں کی حالت بہتر ہو تو انہیں مرمت کر کے دوبارہ سروس میں بھی بھیجا جاتا ہے کئی جہاز یہاں آنے کے بعد چند ہفتوں میں مرمت کے بعد دوبارہ اڑنے کے قابل بنا دیے جاتے ہیں جبکہ کئی جہاز ایسے ہیں جو یہاں پچھلے پچاس سال سے ایرزونا کی ریت پھانک رہے ہیں اور تا قیامت پھانکتے رہیں گے کیونکہ اب یہی ان کا مقدر ہے اب وہ اتنے پرانے ہو چکے ہیں کہ ان کے پرزے بھی کسی کام نہیں آسکتے بلکل ناکارہ ہو چکے جہازوں کے پرزے نہ صرف امریکہ خود استعمال کرتا ہے بلکہ پوری دنیا میں یہاں سے جہازوں کے پرزے برامت کیے جاتے ہیں آسطن ہر سال سات ہزار پارٹس پوری دنیا میں برامت کیے جاتے ہیں بون یارڈ میں آٹھ سو میکینک ہر وقت جہازوں کے حصے بخرے کرنے میں مصروف رہتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد بڑی تعداد میں ناکارہ اور خراب ہونے والے جہازوں کو سمحالنے کا مسئلہ درپیش تھا تب اس کا رقبہ دو ہزار فٹبال کے گراؤنڈز کے برابر تھا یہاں پر جہازوں کی درجہ بندی ان کی اقسام کی بنا پر کی جاتی ہے جہاز کی حالت دیکھ کر اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اگر کوئی جہاز بلکل ناکارہ ہو تو اس پر بہت بڑا سا دی لکھ دیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے اور پھر اس جہاز کے حصے بخرے کر دیا جاتے ہیں اور انہیں ایسے طریقے سے ضائع کر دیا جاتا ہے کہ ان میں موجود ٹکنالوجی غلط ہاتھوں میں نہ پہنچ پائے یہاں موجود ہر جہاز کی ایک کہانی ہے ان میں ایسے جہاز بھی شامل ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم سمیت کئی جنگوں میں حصہ لیا ہے ہر چیز بلاخر اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے دہشت اور تباہی کی علامت بننے والے یہ جہاز دنیا بھر کی سیر و سیاحت کے بعد بون یارڈ میں موجود ہیں ان میں سے اکثر کی قسمت میں دوبارہ اڑان بھرنا نہیں لکھا ناظرین مختلف طرز کے کچھ قبرستانوں کی یہ کہانی آپ نے سنی آج کا کانٹنٹ آپ کو کیسا لگا اس بارے میں ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں